بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے جو اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ سروس بک ہوتی ہے جس کی بیسس پہ اس کی امپوائنٹمنٹ لکھی جاتی ہے اور اسی بیسس پہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس لئے سروس بک کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے آج میں اس کے دو حصے بنانے جا رہا ہوں پہلے حصے میں سروس بک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کی پوری مینٹین کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پارٹ ٹو کی تو پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا سروس بک کی پی فکسیشن کے بارے میں کہ پی کو کیسے فکس کیا جاتا ہے اور سلانہ انکرمنٹ کیسے لگتی ہے تو پہلے حصے میں آج ہم چلتے ہیں تو سروس بک پہ چلتے ہیں کہ سروس بک بنانے کا کیا طریقہ کار ہے how to مینٹین سروس بک تو سب سے پہلی جو بات میں آپ سے سروس بک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ سروس بک کو کیسے مینٹین کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو سروس بک آپ مینٹین کریں آپ کی سروس بک آپ کا کلرک ہی مینٹین کرتا ہوگا لیکن آپ کو اس کے بارے میں معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ جو اس نے سروس بک کے اوپر لکھا ہے اور جو اس نے سروس بک کے اوپر درج کیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ سروس بک آج تک سرکاری ملازمین اپنی سروس بک دیکھتے نہیں ہیں کئی کی سالوں تک وہ دفتروں میں پڑی رہتی ہے وہاں پہ نہ تو سلانہ انکرمنٹ لگتی ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ دوسری اس پہ جو ضروری لوازمات ہیں دوسرے ضروری مراحل ہوتے ہیں حتیٰ کہ پی فکسیشن بھی کئی کئی سال تک کئی ملازمین کی نہیں ہوتی اور جب وہ ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو سکپ نہ کریں مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو مکمل پتا چلے گا کہ سروس بک کو کیسے لکھتے ہیں کیسے مینٹین کرتے ہیں اور جو آپ کی سروس بک پہ ہے کیا اس کے مطابق ہے کیا اسے درست لکھا ہوا ہے کیا غلط لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم سروس بک پہ چلتے ہیں جی پہلے پیج کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک ضروری ہدایات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سروس بک بنائیں تو اس کے ساتھ چند ڈاکومنٹ لگنے ضروری ہوتے ہیں جس میں آپ کی پہلی امپوائنٹمنٹ آرڈر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ میڈیکل فٹنس کا سیٹفیکیٹ جو ہوتا ہے وہ لگا ہونا چاہیے اور نمبر تین جوائننگ رپورٹ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں جو آپ کی سروس بک کے ساتھ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے کوئی ٹرانسفر جیسے زندگی میں ٹرانسفر ہوتے جائے تو اس کی کاپی ضرور ساتھ لف کریں پرموشن ہوتی ہے اس کی کاپی ضرور ساتھ لف کریں آپ کو کچھ سکیل ملتا ہے اس کی کاپی ضرور لف کریں اور جو کاپی ساتھ لف ہوگی اس کی انٹری سروس بک میں بھی ضرور ہوگی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے علاوہ آپ کا نائسی نمبر اور جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ کے ہیں وہ ساتھ اٹیسٹڈ کاپی لگ جائیں گی جس میں میٹرک سے لے کر یہاں کو کلاس فور ہے جو بھی پرائیمری میڈل جتنے بھی اس کے ڈاکومنٹ پی ایچ ڈی ایم ایسی تک جتنے ڈاکومنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیسٹڈ کاپی لگے گی اب ہم چلتے ہیں اس کے پہلے پی جاتی ہے اس کو بالکل سکپ نہ کریں اس میں آپ کو میں پورا طرقے کار بتاؤں گا اس کی سالانہ انکریمنٹ کیسے لگتی ہے لیکن ابھی ہم پہلے پی جاتی ہے اس میں پہلے تین پیج کی میں بات کروں گا اس کو کیسے پور کرتے ہیں یہ ہے اس کا پہلا پیج اس پیج میں سب سے پہلے تو آپ سروس بک جب بھی لیں تو پاکستان پریس والوں کی سروس بک لیں گے اس پہ کالم پورے ہوتے ہیں باقی اور کوئی بھی سروس بک نہ لیں کیونکہ وہ مکمل اس میں کالم نہیں ہوتے یہ ایک سروس بک ہے اس کو میں نے پور کیا ہوا ہے آپ کے سامنے جس میں نام لکھا ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک نام لکھ دیا فرضی یہاں پہ نام محمد اکرم آپ نے پورا نام لکھنا ہے شناختی کارڈ اور اپنے میٹر کی ڈاکومنٹ کے مطابق دوسرا نیشنلٹی پاکستان اسلام ہے ریزیڈنس گولبرک لاہور آپ کا جتنا بھی اڈریس ہوگا وہ اس کے اوپر لکھیں گے مکمل اڈریس لکھیں والد کا نام لکھیں پھر اڈریس لکھیں ڈیٹ آف برت آپ نے پوری اس پیس بلکل درست لکھنی ہے اس کے بعد ایک اور بات خاص طور پر بتاتا چلوں کہ آج کل ڈیٹ آف برت کے بارے میں ایک لیٹر بھی گورنمنٹ کا ایشو ہو چکا ہے کہ جو آپ نے جوائننگ لکھ دی جوائننگ رپورٹ جس کے مطابق آپ نے سروس بک پہ ڈیٹ آف برت لکھ دی یا جوائننگ رپورٹ لکھ دی تو وہ ہی کنسیڈر ہوگی اس کے مطابق یہ آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ آپ جب بھی آپ آپ بھی اپنی سروس بک دیکھیں کہ آپ وہاں پہ چیک کریں کہ آپ کی سروس بک کے مطابق کہ آپ کی ریٹائرمنٹ اور آپ کی ڈیٹ آف برت کیا درست ہے وہاں پہ غلط تو نہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کلرک سہبان سروس بک بناتے ہیں تو وہ کوئی بھی آپ ڈاکومنٹ ساتھ دیتے ہیں تو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو کسی ڈاکومنٹ میں فرق بھی ہو سکتا ہے شنافتی کارڈ میں بھی فرق ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ بیسک چیزیں ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری ہے یہاں پہ آپ اپنے قادر لکھیں کہ دائیں ہاتھ پر جو زخم ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں فنگر پرنٹس بنے ہوئے یہاں پہ آپ نے بائیں ہاتھ کی فنگر پرنٹس لگانی ہے اس کے بعد آپ نے پوری فنگر پرنٹس لگانے کے بعد سگنیچر آپ کے ہوں گے اس کے ہیڈ کے آپ کے نیچے سائن ہوں گے ہیڈ آپ کو اٹیسٹڈ کرے گا اس پیج کو اچھا نیچے ایک بڑی ضروری چیز ہے ہوئی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر نائنٹ اور ٹین شوٹ بی ڈیٹڈ فنگر پرنٹس نارٹ بی ٹیکن فریش فائیو ایئر انڈر رولز وہ کہتا ہے کہ پانچ سال بعد آپ نے اس کو رینیو کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے پر لکھا ہوا ہے کہ ہر پانچ سال بعد آپ نے آپ نے جتنی فنگر پرنٹس جتنی اوپر اندراج جتنا بھی کیا ہے اس کو ویریفائی کریں یعنی کہ پانچ سال بعد آپ نے دوبارہ آپ نے ڈی ڈیو سے اس پیج کے اوپر سگنیچر کروانے ہیں چلیں جی اس کے آگے پیج کی طرف چلتے ہیں جی اس کی ڈیٹیل کی طرف یہ اس کا صفحہ نمبر دو ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا اگر ہم اس کو پور کریں تو اس کو ہم ایسے پور کریں گے کہ آپ کا وہی نام میں نے لکھتا ہے محمد اکرم جونئر کلرک ہیں یہ دفتر سی او ہیلتھ لہور میں ان کے امپوائنٹ میٹ ہوئی ہے اب اس پیج پہ آپ نے دو نمبر پیج پہ صرف کچھ نہیں لکھنا ہے یہ نام لکھنا ہے نیم آف پوسٹ نیم اینڈ اس کی پوسٹ لکھنی ہے اس کے علاوہ اس کی سکیل میں اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کا بی ایس نائن سکیل لکھا اس کے خانے کے اندر آپ نے پورا سکیل لکھ دینا ہے نائن کا دو ہزار سترہ کے مطابق اتنا سکیل کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا اس کی پوری ڈیٹیل لکھتے ہیں اگر ہم اس کا پیج نمبر تھری پہ اس کے سامنے والا پیج یہاں کہ یہ دو پیج ہوتے ہیں آپ نے کبھی بھی سرس بک چیک کریں آپ کے سامنے یہ دو پیج ہوتے ہیں یہ پیج ہوتا ہے اور یہ صفحہ ہوتا ہے یہ دو نمبر پیج تین نمبر پیج اس پہ نام آگیا اب اس پہ ہم کیا لکھیں گے اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اس کی ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ نے اس پہ لکھنا ہے کہ جس بندے کے بھی آرڈر ہوئے ہیں اس کے ایک تحریر ہوتی ہے جو آپ نے لکھنی ہوتی ہے اور ایک خاص ورڈ ہوتے ہیں جو آپ نے وہاں پہ تحریر کرنے ہوتے ہیں جیسے بحکم جناب سی او ہیلت آپ کسی بھی جو آرڈر آپ کے پاس آئے ہیں آپ اس کے اوپر دیکھ لیں اس کے اتھارٹی کون ہے اس کا نام لکھیں اس کا آرڈر نمبری لکھیں مورخہ لکھیں کہ تحت ملازم کا تقرر بطور جونئر کلرک اور ریگولر ابلی کنٹریکٹ بیسس پہ ہوا ہے تو اس پہ آپ ڈیٹیل لکھ دیں گے کہ اس کا جو آرڈر ہیں وہ کس تقرر کس بیسس پہ ہوا ہے ریگولر ہوا ہے یا کنٹریکٹ پہ اگر کنٹریکٹ پہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کریں گے ہوا کنٹریکٹ پہ پانچ سال کے لیے کیا جانا منظور ہو یہاں پہ پانچ سال یا تین سال ضرور لکھیں گے آپ اس کے بعد یہاں پہ آرڈر نمبری لکھیں گے ڈیٹ لکھیں گے یہ پورے آرڈر اس طریقے سے آپ لکھیں گے اس کے بعد ملازم مذکور مورخہ اس ڈیٹ کو یعنی کہ جس بھی ڈیٹ کو ڈیوٹی پر حاضر ہوا یہ آپ نے اس کا پورا اس بیس پہ آپ کی سروس بک کہیں بھی چلے جائیں اسی بیس پہ آپ کی سنیارٹی بنٹی ہے یہی سے وہ جوائنیک دیکھتے ہیں یہی سے آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے ان کو آپ نے بڑا اچھا دیکھ کر دیکھ بھال کر لکھنا ہے اور چیک بھی کرنا ہے کیا درست لکھا ہوگا کیا نہیں لکھا اس کے بعد جو دوسرا کالم اس مطلب تعلیمی قابلیت کا یہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر آپ نے پوری ڈیٹیل لکھنی ہے آپ نے پریمری، میڈل ایف ایف ایس ای بی ایس ای جتنی بھی آجوکیشن لی ہے کی ہے اس کے اوپ رکھنے ہیں میٹرگل لکھیا ہے تو اس کے لکھیں گے کہ اتنے میں سے اتنے نمبر لے ابلیگ، اتنے نمبر حاصل کردہ نمبر ضرور آپ لکھیں گے اور کس یونیورسٹی سے کیا ہے میٹرگ کس بورڈ سے کیا ہے یا ایف ایس ای بی ایس ای کس یونیورسٹی سے کیا ہے دیکھ Pick آج کے یہ دو پیج تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہوگی ہے تو نیکسٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس پر آپ نے انکریمنٹ کیسے لگانی ہے اور پہلی پی فکسیشن کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد سکیل روائز جیسے ہوتے ہیں تو ان کی فکسیشن کیسے ہوں گی پی پرویزلی کیسے ہوگی اور سلانہ انکریمنٹ کیسے لگے گی تھنکس وار جوائننے گا ساپنا خیارے گا اللہ حافظ